اسلام علیکم اگر پچھی ویڈیو میں ہم نے ایک پرٹیکلر ڈسٹنس کے حوال سے بات کر رہے تھے کہ یہ ایک ڈسٹنس تھی فگر بہت زیادہ خراب ہو گئی لیکن کرٹیکل سیکشن ہمارے پتہ ہے کہ کرٹیکل سیکشن ہمارے کہاں ہیں یہ اس فگر میں بتاتا ہوں زیادہ پتہ ہے طریقے سے ہمارے کرٹیکل سیکشن یہاں پہ ٹھیک ہے ہمارا کرٹیکل سیکشن کہاں پہ اس پوائنٹ پہ تو یہ جو ڈسٹنس جو کر رہا ہے ریڈ کلر میں وہ ڈسٹنس ایک سے سپوس کریں تو ابھی جو شیئر فورس شاہی ہیں یہاں پہ کہ کیو وی یو شیئر فورس وہ کس کے برابر ہوگی وہ برابر ہوگی کیو مضب نیٹ اٹھور پریشر ملٹپلائے بائے ایکس یہ ایکس ڈسٹنس یہ ہمیں یہاں پہ بتایا کہ شیئر فورس کتنی ہے یہ ٹوٹل جو شیئر آ رہی ہے وہ کتنی ہے ٹھیک ہے نا اب ڈیپتھ فور شیئر نکلنے کے لیے ہمیں کچھ چیزیں ذہن میں رکھنے پڑیں گی کچھ سٹیپس ہیں تین سٹیپس ہیں جو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنے پڑیں گے وہ کہے کہ وہ بار بار ہو سکتا ہے اس کا اللہ نکلنے کے لیے تو یہاں پہ بیٹھو یہاں پہ آتا ہے اس میں ہمیں ایک فارمولا ہے اسے ہمیں دیپس نکلتے ہیں وہ دیپس ہمیں بتاتا ہے کہ یہ ریکوائیر ڈیپس کتنی ہے وہ ہمیں کیا بتاتا ہی کہ ریکوائیر ڈیپس کتنی ہے اس میں اوبرول جو سٹیپس والیتن ہوتی ہی ہوتے ہیں سٹیپ سٹیپ وان اور پہلا سٹیپ میں ہم ایزیوم دی رکھیں گے اور ایزیوم دیپت جتی بھی ہوگی ہماری ایزیوم دیپت کتنی تونٹین جیز ہے بھی ایفیکٹیو دیپت نکالیں گے ایزیوم دی دیش ایفیکٹیو دیپت کی ایفیکٹیو دیپت اوورال دیپت سے کم ہوتی ہے اس کے بعد ہم شیئر فورس نکالیں گے وی ایو وی ایو کا فرمولا اوپر لکھا ہوا ہے جس کے لئے ہم نے تھوڑی سی تیریویشن کی دکھائی کہ کس طرح وی ایو پائنٹ رہے ہیں تیسرے سٹیپ میں ہم ریکوائیٹ ڈی ریشن کالیں گے اس کا فرمولا ہے اس کا فرمولا کیا ہے فرمولا اس کا برابر ہے وی ایو اپن فائ ایو وی ایو وی ایو وی ایو ملٹپلے بی ملٹپلے بی ملٹپلے بی تو یہ فارمولا ہے تو لائن وز سٹپ کریں گے اور یہ سٹپ ہم بار بار ریپیٹ کریں گے جب تک ایز یوم ٹڈی یہ اور رکوائر ٹی بڑھا بڑھنا آج ہے ہو سکتا ہے بڑھا بڑھا آئے بھی نہیں ایک کی ویلیو آئے ٹوینٹی ون پوائنٹ تھری دوسری کی ویلیو آئے ٹوینٹی ون پوائنٹ سیون تو ان کو ہم بول سکتے ہیں کہ یہ آل موسٹ ایک ہوئل ہیں زیرو پوائنٹ کا فرق نہیں لیکن ایک کا فرق نہیں آنا چاہیے حمال تو اگر ایک ہماری اکیس آئی ہے اور دوسری ہماری باعث آئی ہے انچز میں پھر بھی ہم بولیں کہ یہ غلط ہے سب سے پہلے ہمیں ایفیکٹیو ڈیپٹ چاہیے ہمیں بتایا کہ ڈیپٹ او فٹنگ ہم نے کتنی ازیوم کی تھی ازیوم ڈیپٹ او فٹنگ کتنی تھی 20 انچس جس کو میں اوڈرال ہائٹ بھی بول سکتا ہوں کس کی فٹنگ اب میں آ رہا ہوں کس کے اوپر کس کے اوپر نہیں لیکن ہاں اب مجھے ایفیکٹیو ڈیپٹ نکالنا اسے پہلے مجھے کونکریٹ کور ہم فٹنگ کا کونکریٹ کور ہوتا ہے وہ 3 انچس ازیوم کرتے ہیں اب ہم ازیوم کرتے ہیں کونکریٹ کورٹنگ کا وہ وہ ادھر 3 انچس کے قریب ٹھیک ہے نا اس کے لئے ہم ازیوم کرتے ہیں نمبر آف بار تو نمبر بار کونسا ازیوم کر رہے ہیں ایٹ نمبر نہیں ایٹ نی کرتے سین کرتے ہیں نمبر بار کتنا ازیوم کر رہے ہم نمبر سیون بار ٹھیک ہے نا تو اس کا ڈایا کتنا ہوگا نمبر بار ڈایا آف یہ ہمارے آزیوم کرتے ہیں نمبر نمبر سیون بار کا کتنا ہوتا ہے سیون بائی ایٹ اگر میں یہاں پہ کلکیٹر घیوز کروں تو مجھے سیون بائی ایٹ کا آنسر بھی مل جائے گا 0.875 ٹھیک ہے نا تو اگر مجھے یہاں پہ وہ نکالنے ہیں ایفیکٹیو نے نکالنے ہیں دی ریش تو دی ریش کس کے برابر ہوگی دی ریش برابر ہے ایچ مائنس کور کور ہمارا کتنا ہے ایچ ڈالے ایچ مائنس کگھر مائنس آف دیا اس کی اگر میں ایک کرو سیکشن فگر دوتا ہوں اس طرح دکھاتے ہیں کہ یہ اوورال ڈیپت ہے یہ اوورال ڈیپت ہے یہ فٹنگ کی اوورال ڈیپت ہے ٹھیک ہے نا ٹوٹل ایچ ایفیکٹیو ڈیپت کیا ہے مثال دور اگر یہاں پہ بارس لگ ہوئے ہیں ٹھیک ہے نا تو جو یہ لینٹ ہوگی نا یہاں سے لے کر یہاں سے لے کر ٹوپ سے لے کر بار کے آدھے راہے تک آدھے راہے تک سمجھے یہ ہماری ہوتی ہے ایفیکٹیو ڈیپت ڈی ڈیش تو کونسپ کے لیے رو گیا باقی رہی بات آگے اس کو سولف کرنے کی تو وہ ہماری ایفیکٹیو ڈیپت ہمارے کتنا ہوگا کتنی ہوئے ڈی ع Origin ب کا آدمان لگ ہونا ہے ایفیکٹیو ڈیو پڑینی ایفیکٹیو ڈیوپت 16.565625 تو یہ دی دیش ہماری کیا ہے یہ ہماری از یوم ڈیپت ہے دی دیش ہماری کیا ہے از یوم ڈیپت تو پہلے سٹیپ ہو گیا سیکنڈ سٹیپ ہمارا کیا تھا ویو نکالنا ڈیپت ہے یہ پہلی چیز ہو گئی ہماری سیکنڈ سٹیپ ہم سیکنڈ سٹیپ ہم سیکنڈ کیا کریں گے ڈیپت ہے ویو کس کے برابر ہے وہی ٹیو جو انٹو ایکس ایکس کس کے برابر ہے بی بائی ٹو مائنس سی بائی ٹو مائنس دی ڈیپت ہے تو ہمارے پاس یہاں پر جو آنسر آئے گا ڈیو ہمارے پاس کتنا تھا ڈیو ہم دیکھیں ڈیو ہمیں نیٹ اپ پر پر شکتنا بیادا 5.7456 5.7456 ملکلی پی بائی ٹو ڈیو ہمارے پاس 11 فٹ ڈیو ہمارے پاس 12 فٹ یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ ہم یہ اگر چیز فٹ میں رکھ رہے ہیں تاکہ آگے بھی جتنی بھی ویلیز رکھیں اس کے بعد سی بھائی تو سی ہمارے باس 20 مائنس سی 20 انچز میں ہے یہ سوال میں کیون ہے کولم کی ویٹ کتنی ہے وہ 20 سوال میں کیون ہے اور انچز کو فٹ میں کنور کرنے کے دوائے 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 ویلیف ٹھیک ہے ۔ Cart 17 ۔ دوائے کئی چیز ہے د آدھوں گیاں ۔ zamے دوائے د لائے دوائے ۔ ٹھیک ہے اب یہ دونوں کو ملٹیپلائے کریں گے یا مائنس کریں گے تو اب ہم چیک کریں گے ہمارا ہماری شیئر فورس کتنی آتی ہے تو کوئی نکار رہے ہیں مائنس 20 بائی 24 مائنس 16.5625 مائنس 11 بائی 2 فٹ میں نئی 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 دیش بائی 12 ہوگا کیوں یہ ان چیز میں فٹ میں کنور کرنا ہے 11.2 مائنس 20 بائی 24 مائنس 16.5625 مائنس آتا ہے 3.286 اور اگر ہم وہی ملٹیپلائے کر دیں 5.7456 سے مائنس آتا ہے 18.88 یا 18.88 ہم وہی لگتے ہیں دو فگر میں مائنس 18 یا 18.88 یا رکھنا ہی تھی اب سیکنڈ سٹپ کی طرف ہمیں وی یو 18.88 ٹھیک ہے اور اگر ہم تیس سٹپ کی طرف آئیں تو مائنس کام نہیں کرتے کبھی کبھر کیا رو وی ہو گیا اب 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 نکالیں گے کیا رکوائی ڈیپث رکوائی ڈیڈیش اس کا فرملا کیا ہے وی یو اپون فائی ٹو ایف سی ڈیش بی تو وہ ہمارے پاس برابر ہے مائنس ڈیش بی ایف سفر ڈیش بی ایف سفر فائی ہمارے پاس 0.75 مائنس میل تبیر بی 2 مائنس مائنس 0.75 اس سے ملٹبلایا ہے تو میں نے ترزیوزما تقریبا ہے پانچس یادی دیرینا 내گو سم تم تھی دنسان کے سور سے سور ہے اہم بی یہاں پر پر بی ویٹھ کو سور کر رہا ہے لیکن ہم جو اس طرح تاریمزیم کیا تھا کہ جو لیندس ہم لے رہے ہیں وہ ٹویلیووئیں چیز دے رہا ہے تو یہاں بی وہی سور کر رہا ہے اس لیندھ کو جو اب نے یہاں تو بیوئی گا ہے لیکن ہماری ٹویلیویان سور کو ہمیں ترہمزیمی بودتے ہیں اور ہمیں اپنی طرح تاریمزیم بھی نہیں کر سکتے اس لئے ہم بی کتنا رکھیں گے وہی 12 انچز یا ایک فیٹ ہے ایک فیٹ 12 انچز کے براؤں بات آئے تو یہاں سے ہمیں کیا انسا ملے گا یہاں سے ہمیں ریکوائیٹ ڈی ریش ملے گا اور اگر ہم ریکوائیٹ ڈی ریش کو دلے بس کلکلیٹ کرے تو ریکوائیٹ آتی ہے میرا 19.15 ٹھیک ہے ان چیز اور یہ ایفیکٹیو ڈیپٹ ہے اور ہم نے جو ایزیوم کی تھی مطلب یہ بڑھ جائی ہے اس کا مطلب ہے ہمیں رابسی یہ سٹیپس دورانے پڑیں گے اور یہ سٹیپس ہم کس طرح دورانے پڑیں گے ہمیں سٹیپس اب نئی ایفیکٹیو ڈیپٹ ایزیوم کرنی پڑے گی ہمیں جس پہ ہم نے یہ پہلے سٹیپ نہیں کی تھی ہماری ایزیوم کتنی تھی پہلے سٹیپ میں ہمارے پہلے سٹیپ میں ہماری ایزیوم ڈیپٹ تھی یہ 16.5625 سٹیپس دورانے پڑے گی اب ہمیں ایزیوم کر کے بڑھانے پڑے گی لیکن اس کا ایک شورٹ فارم کریتا ہے اب جو ہم پہلا سٹیپ واپس ہی دورائیں گے تو اس میں جو ایفیکٹیو ڈیپٹ ہم رکھیں گے ایزیوم ڈیپٹ ہم رکھیں گے وہ کیا رکھیں گے ایوریڈ رکھیں گے دونوں کا جو ہمارے ایزیوم ڈیپٹ اکر پہلے والے سٹیپ میں ملے ہیں 16.5 ہمیں ملے تھے پہلے سٹیپ میں مطلب اسیوم ہیں اور یہ پہلے فرسٹ ٹرائل میں ہمیں پلے پڑے ٹپ میلے ہوئے 19.5 بہتاؤں freakinme اور اس سے ہم پھر دل سال کریں گے بیوریٹر ہمارا حاصل آرہا ہے 16.5625 16.5625 19.15 ہمارا باس آرہی ہے اس بار ہمارا ہوگی 17.86 inches ہمارا اب یہ ہماری اس یوند ڈیپٹھ ہوگئی یہاں پہ اب ہم ایک بات یہاں پہ نوٹس کر سکتے ہیں کہ یہ واپسی میں سٹیپس دھو رہا ہوں ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے 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 یہاں تک تو بات کیلئے اچھا اس کے بعد واپسی مجھے اب یہ جو مجھے نہیں ایفیکٹیو ڈیپٹھ ملی ہے اس سے مجھے واپسی ویڈیو نکالنا پڑے گا پھر مجھے ٹھیک ہے ڈیپٹھ نکالنی پڑے گی اگر وہ کلوز آتی ہے 17.86 کے تو صحیح ہے اگر نہیں آتی اور پورے ایک یونٹ ایک انچ کا فرق آتا ہے کم سے کم زیادہ زیادہ ایک انچ کا فرق آ گیا تو ہمیں واپسی یہ سٹیپس دھو رہا نہیں پڑے گا اس کے بعد ہم ایزیوم ڈیپٹھ واپسی جو نہیں ریکوائیڈ اور افیکٹیو ہیں ان دونوں کا ایوریج لیں گے اور یہ سٹیپ ہو سکتا ہے ہمارے اچھا ایسی سین ہو تو اس میں زیادہ زیادہ تین اٹیمٹس ہو تین اٹیمٹس سے زیادہ نہیں تین اٹیمٹس میں کوشش کرو کی ویلیو آ جائے نہیں آئی تو پھر کوئی بھی ایوریج ویلی لے لوں اب اس سے فائدہ کیا ہوگا اس سے فائدہ ہوگا کہ ہمیں ایکنومیکل سیکشن میں لے گا ایس ویل ایس شیئر روکائرمنٹ بھی اس سے سیٹسوائے ہو جائے گی یہ ہمارا فل سٹیپ تھا سیٹسوائے ہو سیٹسوائے ہو سیٹسوائے ہو اب میں جو یہاں پہ ویلیو لے رہا ہوں وہ میں لے رہا ہوں اور ویلیو one دے ماچ بھی ویلیو در مجھے اندلھ ملو جو لگ کر رہا ہوں کہ میں 18.5 انچز لوں گا اب میں زیادہ سے بات بات سمجھا رہا ہوں آپ لوگوں میں یہ سٹیپس بار بات دھراؤں گا نہیں اس ویڈیو کے سمجھا رکھئے ہیں نہیں تو ویڈیو بہت لنگی ہو جائے گی تو اسی لئے